پندھیر بری ہو چکا ہے کل جیل سے بہار آ جائے گا سریندر کولی کے معاملے بھی ڈھیلے پڑھتے جا رہے ہیں اس پورے معاملے کے سامنے آنے کے بعد فیصلہ آنے کے بعد ہم نے دوبارہ اس نویڈا کے سیکٹر اکتیس کا دورہ کیا ڈی فائیو کوٹھی کے پاس گئے جہاں پر یہ پورا کانڈ رچا گیا تھا کتھت طور پر میرے سیوگی نے وہاں جا کر مکیش نے جا کر بات کی ہے پیڑیتوں کے رشتداروں سے آئیے سنتے ہیں کیا کہنا ہے پوجہ کا جو کی برتک جوتی کی بھاوی ہے میری ننہ تھی جوتی جس کو اندر بلائیا اور اس کو مطلب جانتا تھا سریندر کولی ہماری دکان پر جا کر بیٹھتا تھا تو اس کو لگا کہ انکل مجھے جانتے ہیں تو اس وجہ سے اس نے گیٹ سے اس کو بلائیا کہ ادھر آؤ تو وہ اندر چلی گئے اور اس دن سے وہ بیچاری واپس نہیں آئی اور جب یہ ایک سال کچھ مہینے بعد کیس کھلا تو ہمارے ساسو جی کو اس کا سر اور اس کی کپڑے اپڑے سب اس میں ملے تو میں یہی کہنا چاہوں گی سر اس کو بلکل نہیں چھوڑا جائے اور اسی پاملے پر جبکہ نیا کا انتظار ہو رہا ہے آخر کا پندھیر بہار آ رہا ہے کولی بھی بہار آ سکتا آنے والے وقت میں ہم نے پریاغرات سے اس وقت میرے ساتھ مونیشہ بھنڈاری جڑ رہے ہیں جو کہ منندر سنگھ پندھیر کی وکیل ہیں ان کا بیان آپ کچھ دیر پہلے سن رہے تھے مونیشہ بھنڈاری جی سواگت ہے آپ کا میں آپ سے پہلا سوال ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ سی بی آئی کی طرف سے کوئی چارٹ شیٹ ہی نہیں تھی پندھیر کے قلاب ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ کیا پندھیر کو پہلے ہی کلین شیٹ مل گئی تھی اچھلی ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے بعد یہ کی ایک کے بعد ایک ایف آئی آر ہونی شروع ہوتی ہے کیونکہ ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے سامان آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور مسٹر پندیر کو اس لیے آریسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کولی کو آریسٹ کرنا تھا تو سنیندر کولی کو پکڑنے کے دوران مسٹر پندیر کو بھی بیان اور انویسٹیگیشن کے لیے آریسٹ کیا جاتا ہے ایک ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن سی بی آئی کو ٹرانسفر ہونے کے بعد ہوتا ہے پہلے تو گازی آباد پولیس ای پی پولیس کر رہی تھی اس کے بعد سی بی آئی کو انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہوتا ہے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ مسٹر پندیر اس وقت بزنس میں تھے اور لگاتا ٹرابل کرتے تھے تو جن جن دوران کے یہ ہتھیائیں بتائی جا رہے ہیں جس پرٹیکلر ٹیٹ پہ بتائی جا رہے ہیں اس دوران پر مسٹر پندیر نہ تو نویٹا میں تھے اور نہ اس پورے شہر میں ہی نہیں تھے زیادہ تر ٹرابل کر رہے تھے کبھی جہرہ گون پائی جاتے ہیں کبھی آسٹریلیا تھے پندیر صاحب کے خلاف چارٹشیٹ نہیں آئی انہیں اگزونریک کر دیا گیا پھر یہ مقدمہ شروع ہوتا بڑی پائیل کے مقدمے میں جو چارٹشیٹ آئی وہ بھی Prevention of Corruption Act اور Immoral Trafficking میں آئی اس کے بعد مقدمے شروع ہوتے ہیں بایان آتے ہیں اور پندیر صاحب کو 319 RPC میں سمن کیا جاتا ہے کہیں پر بھی CBI کا کیس یہ نہیں تھا کہ میری کہیں سے بھی کوئی سنلپت دہ تھی ہمیشہ سے CBI کا سٹینڈ یہی رہا ہے کہ پندیر صاحب یہاں نہیں تھے CBI نے اپنے خود کی Evidence سبمیٹ کری at the most you can call it a case of debauchery that is all he was never found involved in anything after a detailed forensic analysis which is part of the record آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ forensic analysis صرف document not being admissible the person who had conducted a scientific officer examined it was exhibited it was read this time in the court fortunately we are very grateful to the court that they wanted to read the evidence the narco analysis report the brain mapping report everything was read اس میں کہیں کچھ نہیں پائے گیا اور کوٹ کا تاجب اس بات پہ تھا کہ اس کے بات بھی بھانسی کی سزا ہوئی تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بچے گائب ہوئے 2006 میں قریب 17-18 بچے ان بچیوں کا کوئی ہتھیارہ نہیں ہے جو بار بار میڈیا کہہ رہی ہے گھر کے اندر یہ پائے گیا گھر کے اندر وہ پائے گیا کچھ نہیں پائے گیا گھر کے اندر ایک تنگا نہیں پائے گیا not a drop of blood was found in the house what are you talking جو پائے گیا وہ نالیوں سے پائے گیا D5 اور D6 دونوں کے باہر سے D6 کس کا گھر تھا Kidney اتیا گان Kidney ایک source میں جو Kidney racket تھا اس کی ڈاکٹر کا was it ever try to find did anyone try to find out that there could be a link that side also کہیں کیوں یہ بیان بار بار آ رہا ہے کہ گھر کے اندر سے یہ پائے گیا گھر کے کچھ نہیں پائے گیا گھر کے اندر سے ایک بار کاغذ تو پڑھ لیجئے کاغذ تو پڑھ لیں گے میڈم لیکن ابھی انہوں نے بیان سنا اس بچی کی جو کہہ رہی تھی کہ گھر کے اندر سے کپڑے ملے خیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا نٹھاری کے ان ماں باپ کو جو سترہ سال سے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں نیائے کا انتظار کر رہے ہیں ان کو نیائے ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے لیکن بچوں کے ماں باپ پوری طرح سے سچ بول رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے مجھ کو لگتا ہے یا جو کمنٹس یا ٹرولرز ہیں ان کو لگتا ہے اس لیے اتنا ایفورٹ تو اگر میڈیا اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہتے ہیں تو میڈیا کو کرنا یہ چاہیے کہ it is just an effort of reading about a thousand pages please read it میڈیا تو اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا میڈام لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ میڈیا کو خبر کس نے ملی نویڈا پولیس نے کہا کہ بچے گایا بھو رہے ہیں نویڈا پولیس نے کہا کہ بچوں کو پکا کر کھایا جاتا تھا نویڈا پولیس نے کہا کہ گھر کے اندر سے فون ملا اس بچی کا پائل کا میرا سوال بہت سمپل سا ہے مجھے ان سترہ بچوں کے ماں باپ کی چندہ ہے آکھرکار وہ سترہ بچے کہاں ہیں یہ کیسے پتا چلے گا بالکل CBI should answer this question and let them answer it let the نویڈا پولیس answer it because see not just this case I am sure آپ ہر طرح سے aware ہیں چاہے وہ آرشی case ہو چاہے یہ ہو چاہے کوئی ہو I am sure you are aware of how things have been so I think there should be someone else sitting and answering your questions I am answerable to a person who has been my client and I think I have answered it in as much detail as possible چلیے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے مونیشہ بنداری چیہ آپ اپنے موقع کی طرف سے بات کر رہی تھی اور آپ کی پندیر سے آپ چھوٹ گئے ہیں کل جیل سے باہر بھی آ جائیں گے جیسے کیا آپ نے اشارہ کیا